سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت اسلام علیکم میرا نام فیصل عباسی ہے آپ دیکھ رہے ہیں سیون سپیشل آج وزریعظم پاکستان ملتان گئے ہیں اور انہوں نے اٹھارہ اشاریہ پانچ کلومیٹر لمبی میٹرو سروس کا آغاز کیا ہے میٹرو بس سروس اب ملتان میں بھی آگئی ہے اس سے پہلے لاہور راملپنڈی اور اب رخ کیا ہے جنوبی پنجاب کا حکومت نے اور وزریعظم پاکستان نے اس کا باقاعدہ افتتا کر دیا ہے اٹھارہ کلومیٹر سڑک پر اٹھائیس ارب اٹھاسی کروڑ اوپے لاغت آئی ہے بہت سے حلقے ایسے ہیں جو اس معاملے کو لے کر میٹرو کو لے کر تنقید بھی کر رہے ہیں لیکن ملتان ڈسٹرک کی آبادی تقریباً پچاس لاکھ ہے پچاس لاکھ میں سے جو شہری آبادی ہے وہ بیس لاکھ کے قریب ہے لیکن بیس لاکھ ساری کی ساری ملتان شہر میں نہیں رہتی اور ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بیس لاکھ لوگ میٹرو جو ملتان میں بنی ہے اس سے مستفید ہوں گے وزیراعظم پاکستان نے اس مواقع پر اپنے سیاسی مخالفین کو بھی خوب دھویا ہے خاصی تنقید کی ہے وزیراعظم پاکستان نے ان پر اور کہا کہ گالیاں دینے والے شخص کے سارے کچھے چچھے کھول کر سامنے لائیں گے اور یہ بھی کہا ہے کہ اگر کسی نے نیا پاکستان دیکھنا ہے تو ملتان میں آ کر نیا پاکستان دیکھ سکتا ہے وزیراعظم پاکستان نے جہاں اپنے کارنامے گنوائے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ دس ہزار میگا وارڈ بجلی اسی سال نیشنل گرڈ میں شامل ہو جائے گی اور وزیراعظم نے یہ بھی حوالہ دیا کہ جب سے پاکستان بنا اس وقت سے لے کر اب تک ہم نے صرف پندرہ ہزار میگا وارڈ بجلی پیدا کی ہے یہ وہ ساری سلسلے ہیں جو وزیراعظم پاکستان آج یہ باتیں کرتے رہے اپنے حکومت کے کارنامے گنواتے رہے لیکن دلچسپ امر یہ ہے جعوید حاشمی جو مسلم لیگ نون کے سینئر رانوما تھے اس کے بعد پاکستان تحریک انصاف میں بڑی دھوم دھام کے ساتھ شامل ہوئے دوہزار چودہ کے دھرنے میں وہ پاکستان تحریک انصاف سے بغاوت کر گئے تھے آج وہ اگلی نشستوں میں بیٹرے دکھائی دیئے جعوید حاشمی صاحب کیا نام ان کا تذکرہ وزیراعظم نواز شریف اور وزیراعظم پنجاب شہباز شریف نے بھی کیا ہے اور اس معاملے پر آپ کو بتائیں کہ اب یہ خبریں سامنے آ رہی ہیں ذاتی مصروفیات کی وجہ سے ہمارے پاس جو اطلاع تھے کہ جعوید حاشمی کے خاندان میں کوئی فودگی ہوئی ہے جس کی وجہ سے آج وہ شمولیت نہیں اختیار کر سکے لیکن آنے والے دنوں میں جعوید حاشمی حصہ ہوں گے مسلم لیگ نون کا ایک برتبہ پھر سے ایک اور اہم معاملہ پاناما کیس کی سمات اور پاناما کیس کے معاملے میں آج جماعت اسلامی کے وکیل پر عدالت خوب برہم دکھائی دی جماعت اسلامی کے وکیل اپنی تیاری کر کے نہیں گئے تھے اور جو استفسار ہوتا رہا عدالت کے ریمارکس سامنے آتے رہے یقینی طور پر وہ جماعت اسلامی کے لیے لمحہ فکریہ ہے اور یہاں بھی معزز جد صاحبان نے کہہ بھی دیا کہ آپ اپنے موقع کو نقصان پہنچا رہے ہیں وجہ کیا ہے جماعت اسلامی تیاری کر کے کیوں نہیں گئی کیونکہ اس سے پہلے بھی یہ تاثر سامنے آ رہا تھا کہ جماعت اسلامی جو ہے اس نے جو مطالبہ ہے جماعت اسلامی کا کہ سب کا اعتصاب ایک اچھا شروع ہونا چاہیے تو یہ تاثر تھا بالخصوص پی ٹی آئی کی جانب سے کہ کہیں نہ کہیں جماعت اسلامی حکومت کو وفاق کی حکومت کو فیور دے رہی ہے اس نقطے پہ بھی بات کریں گے ہمارسہ سٹوڈیو میں تشریف رکھتے ہیں پی ٹی آئی کرانوما نوید اختر خان صاحب بہت شکریہ نوید صاحب آپ کی آمد کا اس کے ساتھ ساتھ جماعت اسلامی کے پنجاب اسیمبلی میں پارلیمانی لیڈر وسیم اختر صاحب بہت شکریہ وسیم صاحب آپ کی آمد کا بھی اور ملتان کی سیاست سے متعلق بھی بات کریں گے میٹرو سرویس کا آغاز ہو گیا ہے اور اس وقت عبدالقادر گلانی صاحب سابق وزریعظم یوسف بزرگلانی صاحب کے صاحبزادیں ہیں پاکستان بیبلز پارٹی کے رانوما ہیں گلانی صاحب آج وزریعظم نے اٹھارہ کلومیٹر لمبی میٹرو بس سرویس کا افتتاہ کر دیا ہے یہ پروجیکٹ کب شروع ہوا تھا کب باقاعدہ طور پر اس کا سنگے بنیاد رکھا گیا تھا یہ جب یہ حکومت میں آئے ہیں اور انہوں نے میٹرو بنانے کا سلسلہ شروع کیا ہے مختلف بڑے شہروں میں اپر پنجاب کے تو ان کے ذہن میں آیا کہ ساؤنس پنجاب کی ایک سٹی جو آلیڈی اس نے develop ہو چکی ہے big cities میں شمار ہوتا ہے اس کا تو انہوں نے میرے خیال میں مجھے exactly تو نہیں پتا انہوں نے کب شروع کیا اور اب انہوں نے آکے مکمل کیا لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج آپ خود مانے ہیں کہ اگر نیا پاکستان دیکھنا ہے تو ملتان آ کر دیکھیں نیا ملتان تو صرف میٹرو بنانے کے تو میرا نہیں شیال کہ دیا پاکستان میٹرو بنانے سے بنتا ہے پہلے پیپلز پارٹی کے دور پہے اور بلخصوص یوسف رضا گلانی صاحب سے جنوبی پنجاب کے بہت حتمات پر انجام کی ہیں بلخصوص ملتان کے لیے انفرسٹرکٹر تو آپ کے سامنے پہلے دو ہزار آج سے اگر ملتان ہوتا تو میاں صاحب یا بے میٹرو نہ بنا سکتے ہیں کیونکہ یہ تقریباً تقریباً دہات تھا تو دو ہزار آج سے لکھ دو ہزار تیرہ تک جو دیولپنٹ ہوئی ہے انفرسٹرکٹر بنے موٹر بے انٹرنیشنل ائرپورٹ اور ایک گلی پوچھے تک بھی اگر گلی اور سیور اور بجلی آئی ہیں گلانی صاحب گلانی صاحب بڑے دھون دھام کے ساتھ مدری آسم نے ملتان ائرپورٹ کا بھی افتتا کیا تھا کیا وہ پروجیکٹ بھی یوسف رضا گلانی صاحب نے لگایا تھا بلکل یوسف رضا گلانی صاحب کا پروجیکٹ تھا لیکن وہ آہ میاں صاحب دور میں آ کے مکمل ہوا اسی طرح جو ملتان اور فیصلہ بات پانے وال فیصلہ بات جو موٹر وے ہے اس کا سنگے بنیاد یوسف رضا گلانی صاحب نے خود رکھا تھا اور لیکن اس کا افتتاہ میرے سال میں ابھی یہ میاں صاحب ہی کریں گے تو گلانی صاحب آپ پیپلز پارٹی کی حکومت بھی اشتہاروں پر پیسے لگا دے تھی بارہ عرم روپے آپ لوگ بھی خرچ کر دیتے ادھر سے کام کیا ادھر سے ڈھول پیٹا نہیں اصل میں ہماری غلطی یہ ہے کہ ہم تو خدمت کرتے ہیں اس کا چرچہ کرنا ہمیں نہیں آتا جو ہم خدمت عوام کرتے ہیں عوام پر احسان کرنا ہمیں نہیں آتا کہ ہم نے آپ کو یہ سڑک دی یا یہ پل دی یا یہ آپ کو بجٹی یا یہ نوکری تھی یہ کرنا ہمیں نہیں آتا اور دوسرا پپلک کے ٹیکس کے پیسے ہمیشتیاروں میں لگانا اور ضائع کرنا بھی مناسب نہیں سمجھتے تھے جس طریقے سے پی ایم ایل اینڈ کر رہی آپ سمجھتے ہیں میٹرو ضرورت تھی ملتان کی اربن ایڈیا کی جو اربن جی بلکل ضرورت نہیں تھی عواجزہ بلکل ضرورت نہیں تھی ملتان میں روڈ کا نیٹ ورک بہت اچھا بن چکا تھا ملتان کے اندر ٹرانسپورٹیشن کا بڑا اچھا نظام سلسلہ وہاں پہ ہے ٹرانسپورٹرز ملتان کے روڈ بھی ہیں اور یہ ملتان کے جو موٹر بھی ہے اور یہ جو میٹرو ضرورت بنی ہے اس میں میری اطلاع کے مطابق ہوں کہ ہم لوکل ملتان میں بیٹھیں ہیں ہمیں پتہ ہے کہ یہ کوئی فالٹ ہے یہ فالٹ پوائنٹ پہ آتا ہے جہاں پہ دو بسے اپس میں آمنے سامنے پروس نہیں کر سکتی تو میرے خیال میں اس کو یہ توڑنی پڑے گی اور دوبارہ بتانے گی کس مقام پہ کس مقام پہ فالٹ ہے بہت اہم نکتہ ہے اٹھائی سرب روپے لگے ہیں اس قوم کے یہ میرے خیال میں نو نمبر چنگی سے اوپر آگے جا کے بینڈ آتا ہے وہاں پہ دو بسز پروس نہیں کر سکتی یہ ان سے للتی ہو گیا یہ افتتاہ ہی کر رہے ہیں لیکن یہ آپ نوٹ کیجئے گا گلانی صاحب کیا یہ پریشر کاؤنٹر کرنے کی سٹریٹیجی ہے مسلمی قنون کی پیپلز پارٹی بھی اب سڑکوں پہ آگئی ہے پیچی آئی پہلے سے تھی جماعت اسلامی بھی پاناما کیس میں سپریم کورٹ میں خاصی متحرک ہے تو اس طرح جلدی جلدی افتتاہ کر کے کیا یہ پریشر کاؤنٹر کیا جا رہا ہے حکومت کی جانب سے اگلا انشاءاللہ یہ دس مارچ کو بلاول صاحب کا ہمارے چیئرمن پاکسنٹ پیپلز پارٹی کا جو جلسہ ہے وہ ملتان میں قلعہ کونہ قاسم باغ میں اس کی اناؤنسمنٹ ہوئی تھی شاید اس کے ریاکشن میں انہوں نے افتتاہ اس کا جلتی رکھتی ہے حالی جنوبی پنجاب میں پیپلز پارٹی کی پوزیشن قدر بہتر ہے اگر ہم سنٹرل یا پھر ہم نوردن سے مقابلہ کریں ابھی جو ڈسٹرک کی الیکشن ہوئے اس میں بھی آپ کے جو ایک ڈسٹرک کے نازم جو ہیں ایک سٹی کے وہ ایک ووٹ سے ہار گئے صاحبی گورنر کے جو صاحب زادے ہیں اور اور آپ کے آپ کے دسٹرک ملتان سے ہم سے لیڈر آف دا اپوزیشن بنائے پیپلز پارٹی سیکنڈ آئی ہے لیڈر آف دا اپوزیشن ڈسٹرک اسمبلی میں پیپلز پارٹی کا ہے اور پیٹ میں نمبر تین پہ ملتان دلیں بلدہ آپ کے الیکشن کے ہی ریزارٹ سر جاوید حاشبی صاحب آج اگلی نشستوں میں بیٹھے دکھائی دیئے ہیں کل کو وہ موسیقی قنون میں شامل ہونے والے میاں نواز صاحب کا میسج یوسر رضا گلانی صاحب کو بھی آیا تھا کہ میٹرو کے اردتا پہ ان کے لیے بھی کورسی رکھی گئی ہے لیکن یوسر رضا گلانی صاحب نے معذرت کی ہے آج کے چلے جاتے کیا ہوتا عوام کا ہی کام تھا نا نہیں اس پہ یہ ہے کہ ہم اب یہ آہ آہ فرینڈلی اپوزیشن کا تاثر نہیں دینا چاہتے اور نہ ہم فرینڈلی اپوزیشن کرنا چاہتے ہیں ہم نے ان کے خلاف اب ان کے حکمت کے خلاف ہم سے چھڑکوں پہ آنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس طرح کی منافقت ہوتی سکتی کہ ایک طرف آپ جلسے کر رہے ہیں ریلی کر رہے ہیں اور پھر آپ کے پنکشن میں اور ان کے پروگرام میں اور ان کے ایک افتتاب تو ہم ان پرنسپل اپروو بھی نہیں کرتے میٹرو کو عبدالقادر گلانی صاحب عبدالقادر گلانی صاحب تاثر تو یہ بھی ہے کہ پیپلز پارٹی صرف وام اپ کھیل رہی ہے ڈومیسٹک کھیل رہی ہے دوہزار اٹھارہ کو لے کے کیونکہ پاناما پہ آپ کی جماعت کی پرسرار کاموشی رہتی ہے بہت کم ہوتا ہے دوسرے درجے کی قیادت پاکستان بیپلز پارٹی کی بولے اس معاملے کو لے کر ہم پاناما پہ ہماری پارٹی بات کرتے ہیں لیکن پرنسپل ہمارے چار پوائنٹ ہیں جن پہ چیئرمن صاحب بات کر رہے ہیں اور اس پہ ہم چل رہے ہیں اور ہمارا مقصد دوہزار اٹھارہ وقت بھی نہیں ہے ہم اپنے آپ کو گیر اپ کر رہے ہیں اپنی پارٹی کو ساؤس پنجاب میں پاکستان میں کنسیڈرنگ ان مائنز کے دوہزار سترہ میں ہی الیکشن ہو جنرلی گلانی صاحب یہ بھی بتائیے گا جس طرح آپ نے کہا کہ آپ دوہزار سترہ میں الیکشن کے لیے آپ نکل رہے ہیں آپ تیاری اس لیے کر رہے ہیں کہ دوہزار سترہ میں ہی الیکشن ہو جائیں آخر وجہ کیا ہے چھے مہینے اور گورنمنٹ گزار لیتی تو کیا چار سال بھی تو برداشت کیا ہے اپوزیشن نے اس گورنمنٹ کو میرے خیال میں پریشر اپوزیشن کا پریشر گورنمنٹ پہ اتنا آ جائے گا کہ میاں صاحب خود دوہزار اٹھارہ سے پہلے اسیمٹیز ریزولف کر دیں گے اور نیا الیکشن کال کر دیں گے کیونکہ اتنا پریشر یہ سسٹین کرنی سکیں گے کیونکہ پہلے صرف طریقہ انصاف سڑکوں پہ تھی اب اگر پیپلز پارٹی آئی ہے تو پیپلز پارٹی کو میرے خیال میں پیپلز پارٹی کو اپوزیشن کرتے ہوئے بھی پچیس تیس سال سے اوپر ہو گئے اور پیپلز پارٹی جس طریقہ جو اپوزیشن عبدالقادر گلانے صاحب کیا پیپلز پارٹی کی طرف سے یا جعوید حاشمی صاحب کی طرف سے اشارے دیئے گئے تھے کہ ایک دوسرے سے ہاتھ ملا لیتے ہیں کیونکہ جعوید حاشمی ایک بڑی پولیٹیکل فگر ہیں نا صرف ملتان کی بلکہ پاکستان کی جعوید حاشمی صاحب سے بہاپیٹ میں کوئی کومنٹ نہیں کر سکوں گا آپ ان کے بات آپ ان سے پوچھیں گے نہیں پیپلز پارٹی میں آنے کے لیے رضا مندی کا اظہار کرتے پیپلز پارٹی میں آنے کے لیے رضا مندی کا وہ کرتے ہیں تو ہمارے پاس پیس نہیں ہے ان کو دینے کے لیے اگر آئیں تو موسٹ بیلکم ہمارے دروازے سب کے لیے کھلے ہوئے لیکن ہمارے کونسپنس پر آلیڈی ٹکٹ ہولڈرز موجود ٹھیک بہت شکریہ عبدالقادر گیلاری صاحب آپ نے ٹائم دیا ہمیں اور وسیم اختر صاحب آپ کی طرف آوں گا سر پاناما معاملہ عدالت آج آپ کے وکیل پر برہم ہو گئی تیاری نہیں کی حوالے غلط دیتے رہے یہ غیر سنجیدگی کیا ہے تاثر تو یہ ہے کہ جماعت اسلامی ایک طرح سے فیور دے رہی ہے وفاق حکومت کو نواز شریف صاحب اور ان کی کمپنی کو بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ عدالت کے اندر یہ ایک اب موجودہ عیرہ کے اندر پچھلے کچھ عرصے سے یہ روایت بن گئی ہے کہ عدارت کے اندر جملے بازی دونوں سائٹ سے مسلسل چلتی رہتی ہے اور اس کے نتیجے کے اندر میڈیا کے اندر خبریں بھی آتی ہیں اس کے اوپر میں تفسرہ نہیں کرنا چاہتا ہے اس پر کیا اس کے موٹیوز ہوتے ہیں لیکن میں یہ ارز کروں گا کہ یہ جو پینامہ لیکس کا سارا معاملہ ہے اس کے نتیجے کے اندر کم از کم عوام کا ذہن جو ایک رائعامہ عوام کی اور جس کو کہتے ہیں نکارہ خدا ہے وہ اب اس بات کیوں اس کو سمجھ چکا ہے کہ یہ جتنی بھی لیڈرشپ ہماری اس وقت جو اقتدار کے اندر اس وقت ہے اور ماضی قریب کے اندر اس سے پہلے جو تھی اقتدار کے اندر ان کے معاملی مالی معاملات جو ہیں وہ درست نہیں ہیں اور اب عوام بچہری یہ سمجھتی ہے پچھلے جو گزرے ہیں اس دور کے اندر تو اگر ایک سو روپیاہ اویلیبل تھا تو سو کا سو ہی آگے پیچھے اور اس کی قطر بونت ہو گئی اور وہ ہڑپ ہو گیا اب لوگ سمجھتے ہیں کہ چلیں یہ جو عیرہ چل رہا ہے اگر سو روپیاہ ان کے پاس ہے تو تیس روپیاہ کم از کم لگ رہا ہے کچھ نہ کچھ اس حوالے سے نظر آ رہا ہے تو یہ بامرہ مجبوری عوام جو ہے وہ اس چیز کو جماعت اسلامی کا جو انداز ہے جو طریقہ اکار ہے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ معصر ہے اس سے کرپشن ختم ہو جائے گی ہمیں وہ انیس سو چھانوے کا دھرنا یاد ہے قاضی حسین احمد صاحب کا جس کے نتیجے میں محترمہ بینیزر بھٹو کی حکومت چلی گئی تھی لیکن جماعت اسلامی چیک ہے اداروں میں جا رہی ہے سپریم کورٹ میں جا رہی ہے سڑکوں پہ بھی اتجار ہو رہا ہے لیکن خاموش ہو رہا ہے وہ دھرنا وہ ولولا وہ جوش جماعت اسلامی کی ساری کیمپین میں نظر نہیں آ رہا دیکھیں میں آپ کے خدمت میں ارز کروں کہ یہ جو کرپشن کا ایشو بنیادی طور پر جو ملک کے اندر ریز کیا اور یہ بات اس پہ اور بالکل کنسنسس ہے عوام کا کہ یہ کرپشن ایسی دیمک ہے جو اس ملک کے تمام اداروں کو کھائے ہوئے اور اس کے نتیجے کے اندر عوام قسم و پرسی کی حالت کے اندر ہیں پریشان حال ہیں اور اس کے شخصانیں آپ دیکھتے ہیں گوڈ گورننس کی باتوں کے باتوں کے دعوے کرنے والے انہی کے دور کے اندر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ چار ہزار لٹر جو ہے وہ دودھ آ پنجلہ ہور کے اندر آتا ہے اور وہ اسی ہزار لٹر کے اندر تبدیل ہو جاتا ہے صاحب پانی کمپنی کے حوالے سے وزیراللہ صاحب نے اپنی مرضی کے ساتھ وہ وسیم صاحب کو بنایا اور اس کا بجٹ وسیم صاحب یہ میں ذرا آنگا عوام کے مسائل پہ آنگا لیکن یہ جو تھنڈا پن ہے عجیب سا سہر تاری ہے جماعت اسلامی پہ اس پہ بھی ذرا میں بات کرو گا میں آپ سے بات کرتا ہوں وسیم صاحب آپ سے مزید بھی بات کرتا ہوں نوید اختر صاحب آپ کی طرف بھی آؤں گا لیکن جنرل ریٹائیٹ امجد شویف صاحب ڈفائی تجزیہ کار انہوں نے میں جوائن کیا ہے بہت شکریہ جنرل صاحب آپ کے وقت کا سر وزریعظم صاحب آج ملتان گئے ہیں اچارہ کلومیٹر لمبی سڑک بنائی ہے اور اٹھائیس عرب اٹھاسی کروڑ روپے اس میں لاغت آئی ہے آپ سمجھتے ہیں یہ سٹریٹیجی ہے کہ پریشر کاؤنٹر کیا جائے آپوزیشن کی جانب سے پاناما کے معاملے کو لے کر عوام کی جانب سے نہیں جی یہ سارا کسی مقصد کے تحت کیا جاتا ہے کوئی غرض میں سمجھتا ہوں پلاننگ ہے اصل دکھ یہاں پہ لوگوں کا روزدار تعلیم صحت ہے اس کی طرف توجہ کوئی نہیں ہے سر کس مقصد کے تحت آپ نے کہا کسی مقصد کے تحت ہوتا ہے بس ایک مقصد یہی ہے کہ یہ بڑے بڑے پروجیکٹ جو ہیں وہ دیکھنے میں نظر آتے ہیں آپ اس کی بات کر سکتے ہیں لیکن اس کی عوام کی صحت پر اتنا اثر نہیں پڑتا اب اب ایک روٹ پر اگر آپ نے ملتان میں بنا دیا تو سارا ملتان اس روٹ پر سفر کرے گا آپ کہتے ہیں جب نوے ہزار لوگ ہیں وہ اس پر سفر کریں گے پتہ نہیں کرتے نہیں کرتے لیکن ملتان کی عبادی نوے ہزار کسی ملتان کی عبادی تو تقریبا ساٹھ ڈاکے کے لیے گا تو وہ باقی دنیا کدھر جائے گی یہ دکھاوے کے کام ہیں ان کا فائدہ کوئی نہیں آپ تدر میں اسلام آباد میں اسلام آباد میں ایک مری روڈ پر چلتی ہے باقی سارا راولپنڈی جو ہے راولپنڈی اسلام آباد وہ ایک طرف ہے ان پر کون سفر کرتا ہے رات و شام کو دیکھیں تو خالی بسیں جا رہی ہوتی ہیں یہ اور ابھی ابھی یہ سبسیڈائز کر رہے ہیں بقت آئے گا جب یہ بسیں پرانی ہو گئیں کھٹارے بنیں تو نئی نہ بسیں آ سکیں گی نہ کوئی کون ان کو جا کے مینٹین کرے گا یہ پروجیکٹس ہیں یہ سلس سفیشنٹ نہیں یہ انڈیپینڈنٹی چلائی نہیں جا سکتے اور ابھی یہ بیٹری میں تو یہ کچھ نو کچھ اس میں کوئی پیسے ڈالتے ہیں سبسیڈی دیتے ہیں جس دن کوئی اور حکومت آئی تو یہ تو چلانے مشکل ہو جائیں گے ٹھیک ہے جنرل صاحب میں آپ کی طرف مزید آتا ہوں نوید صاحب آج وزیر مملکت براہ اطلاعات و نشریات مریم ورنگزیب صاحبہ نے کہا کہ وزیراعظم پاکستان فیتے کاٹتے ہیں اور عمران کان جیبیں کاٹتے ہیں یہ جیبیں کاٹنے والا معاملہ تو سمجھ نہیں آیا پہلے تو ہم نے دیکھا کہ ٹانٹ بھی ہوتا تھا القبات سے بھی نوازا جاتا تھا لیکن یہ جیبیں کاٹنے سے مراد سمجھ سے بالا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم جی میں اس میں انہا لیلہ ہی پڑھوں گا کہ یہ کیا باتیں یہ کر رہے ہیں کہ جیبیں کاٹنے سے مقصد اگر ان کا شوقت خانم جیسا ہاسپیٹل بنانا ہے یا نمل یونیورسٹی جیسی یونیورسٹی جو انٹرنیشنل سٹینڈرز کے مطابق ہے یا جیبیں کاٹنے میں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ اگر جو بندہ لوگوں سے پیسے کٹھے کر کے فلائی کام کرتا ہے تو پھر اس کا مطلب ہے کہ سب سے زیادہ جیبیں تو مرہوم عیدی صاحب نے کاٹی ہیں ان کے نظریے میں تو پھر وہ بھی جیبیں کاٹنے والے تھے ان کی باتوں کے اوپر تو جواب دینا بنتا ہی نہیں ہے یہ بکھلائے ہوئے ہیں اور دوسرا ایک گلانی صاحب کی بات پہ میں کومنٹ کرنا چاہ رہا تھا جو وہ کہہ رہے تھے کہ یوسر رضا گلانی صاحب نوید صاحب عیدی صاحب کا بھی ایک لیونگ سٹائل تھا اور عمران خان صاحب کا بھی ایک لیونگ سٹائل ہے عیدی صاحب کو تو ہم نے ساری عمر ایک ہی جیسے کپڑوں میں دیکھا ہے خان صاحب تو ماشاءاللہ برینڈ کانشیس بھی اتنے ہیں اور عجیب انداز ہے ان کا یہ کمپیریزن مناسب نہیں ہے ویسے نہیں دیکھیں بات یہ ہے میں نے بات ان کی جبیں کاٹنے کے انداز سے کہی ہے دیکھیں جو کہ انہوں نے کہا ہے کیونکہ عیدی صاحب جو قدمتیں خلق کرتے تھے وہ بھی لوگوں سے پیسے لے کر ہی کرتے تھے اور اگر خان صاحب نے کی ہے تو وہ لوگوں کے پیسوں سے کی ہے اور جو ان کا لیونگ سٹینڈرڈ ہے وہ ان کی اپنی ذاتی کمائی ہے جو انہوں نے اپنی بیس سال کرکٹ کو دیے اس سے ان کو ملا ہے ان کی وراثتی زمینوں سے ملا ہے تو اس میں یہ تھوڑا سا فرق جو ہے وہ اس میں آپ کو خود ہی محسوس کر لینا چاہیے باقی جیسے گلانی صاحب فرما رہا تھے کہ یوسف رضا گلانی صاحب نے کرسی نہیں لی کہ یہ منافقت ہوگی کہ وہ نون لیگ کے پروگرام میں جائیں تو میں بہت ہی اعترام کے ساتھ ان سے یہ بات کرنا چاہوں گا کہ جب ان کی پارٹی کے چیئرمن جو ہیں وہ نواز شریف کے ساتھ ایک گاڑی میں جاتے ہیں اور نواز شریف ان کی ڈرائیو کر رہے ہوتے ہیں تو کیا مطلب اس کا مطلب ہے کہ وہ بھی منافقت ہوتی ہے یا وہ منافقت نہیں ہوتی یہ میں ان سے ایک سوال کرنا چاہ رہا تھا جی آبدالقادر گلانی صاحب نے جو کہا جی گلانی صاحب وہ بھی ہیں ہمارسد لائن پر نہیں ہیں آج میں ظاہر ہوتے تو جواب جان بھی لیتے ہوں جنرل صاحب آپ کی طرف آؤں گا سپریم کورٹ میں جو کچھ ہوتا رہا جماعت اسلامی کے وکیل پر عدالت پھر برہم ہوئی تاثر اس سے پہلے یہ بھی تھا کہ جماعت اسلامی جس طرح اس کیس کو لے کر چل رہی ہے اس کا فائدہ کہیں نہ کہیں حکومت کو پہنچ رہا ہے آج وکیل کا تیاری کر کے نا جانا اور دلائل بے ہنگم دینا یہ کس بات کی نشان دہی کر رہا ہے یہ سارے کھیل میں جماعت اسلامی کا رول جو ہے وہ میرے لیے تو مایوس کون رہا ہے انہوں نے کبھی بھی بھرپور ساتھ نہیں دیا اور جو آپوزیشن ہے اس میں جو تقسیم ہے اس کا ناغمن فائدہ حکومت کو پہنچتا ہے اور یہ کیس رہے یہ کسی طرف لگ نہیں سکا ہے کیونکہ پیپلز پارٹی اپنی گیم چلاتی رہی ہے یہ جماعت اسلامی اپنا کھیل کرتا رہے اور اگر پریشر بلڈ اپ کیا ہے تو صرف ایک پی ٹی آئی نے کیا ہے اور وہ پی ٹی آئی کی سرنٹ آپ کو پزہی ہے وہ گیلی پارٹی آج کل کے حدات میں کیا کرتا ہے جنرل صاحب آپ سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی کے سہارے کی ضرورت ہے دیکھئے یہ سہارا تو نہیں کہا جا سکتا اصل چیز یہ ہے کہ ایک قومی مسئلہ تھا کرپچن ہمارا سب کا دکھ ہے ناسور ہے اس پر نظر یہ آتا ہے کہ کوئی سنسیر ہے کوئی نہیں ہے اب اس میں سہارا لینے کی بات نہیں اگر کوئی قومی مفادات سے کوئی مخلص اپنا خلوص دکھانا چاہتا ہے تو اس کو تو گھرکٹے کھڑا ہونے چاہیے تھا یہ نئی راہ نکال لینے نہیں کبھی کوئی کہا جی میں پارلیمنٹ میں اس کا فیصل ہے کہ پارلیمنٹ میں کبھی ہوں فیصلے چیزوں کے یہ تو ایک جرم ہے جس کا ارتکاب کیا ہوا ہے اگر اگر یہ ثابت ہوتا ہے تو وہ تو یا عدالت میں ہونے چاہیے تھا یا وزیراعظم سے ڈیمانڈ ہونی چاہیے تھے کہ جی آپ اپنا ثبوت لا کے دکھائیں عدالت میں پیش کر دیں کہ یہ منی ٹریل تھی آپ کی تو معاملہ ختم ہو جاتا ہے جنرل صاحب میں ذرا یہ جماعت اسلامی کا موقع جان لیتے ہیں جنرل صاحب جماعت اسلامی کا موقع جان لیتے ہیں جماعت اسلامی کے پارلیمانی ریڈر وسیم اختر صاحب سے جانتے ہیں وسیم صاحب یہ ہم نے پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح آپ لوگ تحریک کو لے کر چل رہے ہیں یہ تھنڈ پروگرام لگتا ہے ایسا ہے کہ جنگل میں مور ناچ رہا ہے دیکھیں گزارش یہ ہے کہ جی میں اس میں دو باتیں ارز کروں گا پہلی بات میں یہ ارز کروں گا کہ کرپشن کے حوالے سے ایشو کو ریز ہی شروع میں جماعت اسلامی نے کیا معاملے کو اور اس کے اوپر مومنٹ کی کنٹری وائیڈ ڈویجنل سطح پہ ڈسٹرک سطح کے اوپر ہم نے اس کے اوپر پروسیشنز کیے اس کے اوپر پروگرامات کیے خود امیرے جماعت محترم شدید گرمی کے اندر انہوں نے پشاور سے لے کے کراچی تک ٹرین مارش کیا میں نے بھی ان کے ساتھ جنوبی پنجاب کے اندر جماعت کے ایک ذمہ دار ہونے کے ناتے سے میں نے سفر کو کیا اور یہ ایک اپرائزنگ جو ہے وہ اس حوالے سے جماعت کی قیادت نے اور نلیچی سطح نے برپور طریقے سے کرنے کی کوشش کی یہ علاقہ بات ہے کہ ہمارے میڈیا کی اپنی پراریٹیز ہوتی ہیں اور وہ جو ایک سپیس اس حوالے سے اس ایشو اور اس مومنٹ کے حوالے سے ملنی چاہیئے تھی وہ نہیں مل پائیں اس کا میں اپنے طور پر میں اس کا شکوا کرتا ہوں آپ یہ میڈیا پہ ڈال رہے ہیں نمبر ایک نہیں میں میڈیا پہ نہیں بالا میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس لیول کے اوپر یہ مومنٹ اٹھی تھی اس لیول کے اوپر اس کی پذیرائی اس طرح نہیں ہوئی جو ہونی چاہیئے تھے پذیرائی کس سے نہیں نہیں تھی سوال یہ ہے بتائیں پذیرائی کون کرتا دیکھیں پذیرائی کیا پذیرائی میڈیا ہاؤس کرتے ہیں ایک مومنٹ ہو رہی ہے اور ملک کے اندر آپ دیکھیں کہ اس اس ایشو کے حوالے سے ایک شدید گرمی کے اندر ایک پوری مومنٹ جو جماعت نے کی ہر سٹیشن کے اوپر میرے جماعت محترم نکلے لوگ موجود تھے خطابات ہوئے اور بڑے بڑے اچھے پکرامات ہیں کیا میڈیا ہاؤسز نے ٹرین مارس کو کور نہیں کیا میں بلکل اس کا شبکہ کروں گا کہ سوالے سے پورے طریقے سے میڈیا کی طرف سے پذیرائی نہیں ہوئی دوسری بات دوسری بات میں یہ عرض کروں گا کہ دیکھیں کرپشن کا ایشو ہے جماعت اسلام ہی ایک علیدہ انٹیٹی ہے پیپل پارٹی علیدہ انٹیٹی ہے پی ٹی آئی علیدہ انٹیٹی ہے ہر ایک کی اپنی اپنی ایک منیجمنٹ ہے کام کرنے کا طریقے کار ہے اب اگر یہ کو سوچ بنائے کہ جی اگر اب بعد میں پی ٹی آئی ان ہو گئی اور اب سب کو ان کے ساتھ ان کے پیچھے لکے ان لائن ہونا چاہیے یہ وقت کی ضرورت ہے اور یہ یہ ٹھیک ہے یہ ایک حوالے سے ایک سوچ کا طریقے کار موجود ہے لیکن بارحال بات یہ ہے کہ ہر پارٹی کو اپنے طریقے سے لائن کو لے کے چلنے کا پورا حق اس حوالے سے ہے اور میں یہ سمجھ کہ جماعت اسلامی نے اس حوالے سے جو اس کی صلاحیت ہے اس سے بڑھ کر اس ایشو کو خسل سے لیت کرنے کی کوشش کی ہے جنرل سب بریک کے بعد آپ سے بھی بات کریں گے مریم نواز نے آج اضافی دستاویزات فلیٹس کو لے کر جمع کرا دی ہیں کل کے پروگرام میں ہم نے جرمن جو اخبار کی جانب سے دعویٰ کیا گیا تھا اور جو ڈاکومنٹس دیے گئے تھے وہ بھی ہم نے آپ کو دکھائے تھے یہ اضافی دستاویزات اور عدالت کے ریمارکس یہ بھی سامنے آئے ہیں کہ ضرورت پڑی تو نواز شریف کو طلب بھی کر سکتے ہیں ورنہ نہیں ایک بریک کے بعد اس پہ بات سیون نیوز ہر جگہ ہر وقت